ملکہ اور رحم دل پادشاہ کسی ملک پر ایک رحم دل پادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی دو ملکہ تھی چھوٹی ملکہ اس میں طرح رحم دل تھی اس کے تین بچے تھے جبکہ بڑی ملکہ اولاد کی نرمت سے محروم تھی ملکہ چھوٹی ملکہ اور اس کے بچوں سے بہت بیار کرتا تھا اس کی وجہ سے بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ سے حسد کرتی تھی اسلام علیکم جی ناظرین آج کی کہانی کا نام ہے ملکہ اور رحم دل پادشاہ کی آپ نے جیسا کہ کہانی میں سن تو لیا ہے کہ ایک پادشاہ اور اس کی دو ملکہوں کی کہانی ہے تو اگر کہانی کو آگے مرحانی سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نیو ہے اور سی اور سی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو جندی سے آپ چینل پر سبسکرائب کر لیں جو بھی اور کہانیاں لے کر آؤ ان کا پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آگے ایک دن اس کی اپنی سوکن اور اس کے بچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سازش جار کی اس کے لیے محل کے ایک ملازم کو بھی ساتھ ملالی ایک وقت جب تینوں بچے پاگ مکہ رہے تھے اور اس وقت وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا ملازم بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں پورے باپ کی سائر کراتا ہوں بچے بہت خوش ہوئے اور ملازم کے ساتھ چل دیئے وہ بچوں کو باپ کے دوسرے کونے میں لے گیا جو محل سے کافی فاصلے پر تھا ہاں اس میں پہلے ہی سے ایک بڑا کرہا کھودا ہوا تھا بچے اس گرہے کے پاس پہنچے تو ملازم میں تینوں کو اس میں دھکا دے کر اسے مٹی سے بھائی دیا بچوں کو زندہ دھکنانے کے بعد محل میں ہوا گیا اپنے کورٹر میں جا کر اس میں اپنا ہوریاں ٹھیک کیا ایک منٹے بعد اسے بادشاہ کی رہائے سے چیخ و فقار کی آغازیں آنے لگی وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ سمیت تمام تربانوں کو تینوں شہدادوں کی کنشدگی کی وجہ سے پرشاک آیا جبکہ چھوٹی ملکہ اس سجنے سے پاغر ہو گئی تھی بادشاہ نے ملکہ کو بمشکل اس کے کمرے میں پہنچایا اسے پاغر پند کے دورے پڑھنے لگے وہ بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آتا اسے مال نے دور دی ایک روز اس نے بڑی ملکہ پر چھوئی سے ہمڈا کیا ملکہ نے بڑی مشکل سے کابو مکار دی بڑی ملکہ کی جان بچائی اس باقے پہ بادشاہ نے ملکہ کو کہ وہ ملکہ کو محل سے باہر مکار کر کہ ہی دور چھوڑ آئے یوں چھوٹی ملکہ کو محل بدھر کر دیا گیا وہ دیم بادشاہ تھی گلیوں میں گھونتی پھی جبکہ بچے اس کے پیچھے پتھر لے کر روڑ ساکھوئی کسی مکام کے جبوترے پر سو جاتی ایک روز وزیر باغ کی چیر ترمی کرتے ہوئے اس کے آخری ایسے میں پہنچ گیا وہاں اس نے عجیب و غریب ہوتا دیکھ جس پر تین بہت کشمہ پھول کلے ہوئے تھے وہ اس کے قریب گیا چاہتا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ کتی وہ پھول توڑ لے کہ اسے پھولوں میں اسے آواز شنائے دی تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو ہم اونچے ہوتے جائیں گے کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے بھاشا سلامت آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ میں جائیں گے یہ تول کا وزیر دوڑا دوڑا بھاشا کے پاس گیا اور اسے پھول کا ماجرہ سنایا بھاشا اس کے ساتھ باغ میں آیا اسے بھی یہ تینوں پھول بہت پیارے لگے اس نے اس سے قبر اس طرح کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے اس نے فوضے کے پاس پہنچ کر پھول دورنے کے لیے ہاتھ پڑھایا ہی تھا کہ ان میں سے آواز آئی ہم اونچے ہوتے جائیں گے کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے بھڑی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے پاس آئیں گے بھاشا نے سنکر وزیر کو حکم دیا کہ وہ فوراں بھڑی ملکہ کو بلا کر لائی وزیر مہن ہوئی گیا اور ملکہ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتائی اور اسے بھاشا کے حکم کے بارے میں بھی بتایا بھڑی ملکہ یہ سنکر بہت خوش ہوئی کہ پھولوں نے اسے بلایا جب بھڑی ملکہ پھولوں کے پاس گئی اور انہیں پکڑنے لگی تو پھولوں میں اسے ایک ہی آواز آئیں ہم اونچے ہوتے جائیں گے ہم کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے چھوٹی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے ہاتھ آئیں گے بھاشا نے یہ سنے تو بہت پریشان ہوا کیونکہ چھوٹی ملکہ کو محل سے انکاز دیا گیا تھا بھاشا نے اپنے ملکہ کو بھیجا کہ وہ ملکہ کو دھونے جلد ہی چھوٹی ملکہ مل گئی اور اسے باغ میں لیا گیا جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ لگایا تو وہ پھول بچوں میں تبدیل ہو گئے چھوٹی ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی بھاشا نے جب بچوں سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ملازم یہاں لیا تھا اور اس نے ہمیں گڑھے میں پھینک کر زندہ تفلایا تھا اس وقت یہاں سے ایک پھری گزر رہی تھی اس نے ہمیں پھول بلا دیا اور کہا کہ جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اسے یہ کہنا یہ سنتے ہی بھاشا نے ملازم کو بلایا اور اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے بتایا کہ اسے یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا یہ سنتے ہی بھاشا نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھے گھوئے میں ڈاز دیا جائے لیکن چھوٹی ملکہ نے بھاشا کو ایسا کرنے سے منع دیا اور انہیں معاف کر دیا بھاشا نے بھی انہیں معاف کر دیا پھر یہ ساتھ ہن سے خوشی رہنے لگے تو ناظرین یہ کہانی آج کیا سچی لگی ہوگی یہ کہانی بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہی اچھا ہے آگر اس کو بچے سنیں گے تو وہ بھی اس سے پردوس ہوں گے اور اثر بڑے سنیں گے ان کو بھی مزید ایسی کہانیاں سننے میں انٹرسٹ پیدا ہوگا تو اگر آپ لوہوں کو ایسی کہانیاں سننے میں انٹرسٹ ہے تو آپ انہیں سے چینل کو سبسکر کر لیں تاکہ مزید آنے والی کہانیوں کی ویڈیوز آپ تک کھول سکے اسی کی ساتھ اجازت چاہو گی اللہ حکم